گناہوں کی عادت چھڑا میرے مالا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مالا مجھے نیک انسان بنا میرے مالا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا قبل اللہ اسمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا وشفینا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علیہ والصلاة والسلام علیہ خوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواصوا بالحق وطواصوا بالصبر خوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے ہیں حضیدانِ محترم ہمارے آپ کے درمیان موضوع انسان اور انسانیت ہے اور اس انسان اور انسانیت کے موضوع کے اوپر تاریخ گواہ ہے کہ میں نے مسلسل کئی بار بار آپ کی خدمت میں کچھ عرص کیا اور کل میں نے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا اور وہ فارمولہ آپ کے حضرات نے سماعت فرمائیا تھا میں نے ایک نام لیا اور وہ نام مولا کائنات مولا کائنات علی مرسوزہ کا اسم گرامی تھا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ان کے بتائفے راستے پہ چلیں اور ان کی سیرت پہ عمل کریں اور انہوں نے جو تشریح و توضیح قرآن کی ہے اور احادیث رسول کے جو معنی بتائے ہیں اور اسلامی عبادات کا جو مفہوم کن جا جا ہے اگر اس کے مطابق عالم اسلام عمل کرے تو ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور ہمارے اندر اتحاد کی لہرے پیدا ہوتا ہے یہ نام وہ نام ہے جس کی سبھی عزت کرتے ہیں اور سبھی احترام کی نظر سے جیکھتے ہیں اور سبھی اس نام کو محترم قرار دیتے ہیں میرے بیان کو چوبیس ہنٹے گزر چکے ہیں میرے پاس کوئی ٹیلی فون کوئی واتس اپ کوئی پیغام ایسا نہیں آیا کہ جس میں کسی نے کہا ہو کہ ہمیں یہ کام قبول نہیں ہے ایسا کوئی چوبیس ہنٹے میں ایسا کوئی پیغام کوئی ٹیلی فون کوئی تو یہ خاموشی بتاتی ہے کہ اس نام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے اس نام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے اب آج میں آپ کو یہ سنا ہوں کل تو میں نے خالی نام لے لیا آج میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ نام ایک انسان کا نام نہیں ہے علی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ مجزہ انسانیت کا نام ہے موجزہ انسانیت کا نام ہے انسانیت اپنے نقطہ ارود پر پہنچ جائے اگر علی کا اتباہ کرنا ہے اس لیے کہ علی کے انہیں اپنی پوری زندگی میں یہاں سے وہاں تک انسانیت کے جتنے چراغ روشن کیے ہیں اور انسانوں کی جتنی خدمت کی ہے وہ آپ اپنے مثال ہیں آئیے سب سے پہلے علی کی زندگی کو قرآن کی قسوٹی پر دیکھیں اس لیے کہ اب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا اور میں جو میں نے سورہ پڑھا اس کے ایک ہی لفظ پر پورا بیان گھومتا رہا انسان اور بقیہ جو کچھ پڑھا میں نے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا بیچ میں قرآن نے ایک کامیاب اور پرفیکٹ انسان کی کیا پہچان بتائی ہے یہ سنیے اسی سورہ میں ہے جو میں نے پڑھا ہے خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اثر کی قسم وَلْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ يَقِينًا تمام انسان گھاٹے میں آپ سمجھئے یہ کون تا گھاٹا ہے گھاٹا کب ہوتا ہے اور گھاٹا کسے کہتے ہیں ہم نے ٹین ملین ڈالر لگا کے ایک کاروبار شروع کیا اور اس کے اندر ٹائیو ملین کا نقصان ہو گیا تو یہ گھاٹا ہے اور ٹین ملین کا کاروبار ٹوئنٹی ملین کا ہو گیا تو یہ فائدہ ہے معلومات جو چیز کاروبار میں لگے اگر اس میں بہتا ہے معاملہ تو فائدہ ہے اگر گھٹتا ہے تو نقصان ہے اسلام کی نظر میں تاج ہو یا تخت ہو یا دولت ہو یا سروت ہو یا حکومت ہو یا جواہرات ہو یہ سب گھاٹے کا سودا ہیں اس لیے گھاٹے کا سودا ہے کہ اللہ کی نظر میں انسان کی قیمت زیادہ ہے دیکھیں پہلے فلسفی سمجھئے کیا ہے اللہ کے یہاں انسان کی قیمت زیادہ ہے دنیا کے اور مخلوب جو ہیں وہ انسان سے زیادہ قوی اور انسان سے زیادہ بڑے اور انسان سے زیادہ پرانے ہیں ہمالیہ اپنے قد و قامت میں انسان سے بہت بڑا ہے اپنی ایج میں بھی انسان سے بہت پرانہ ہے ویسٹی کووشن اپنی گہرائی میں انسان سے بہت زیادہ ہے اور انسان کے وجود سے بہت پرانہ ہے کہ آمتارے انسان کے وجود سے بہت پرانے ہیں اور انسانی وجود سے بہت بڑے ہیں انسان اس کائنات کے ریشیوں میں پوری دنیا میں ایک بھنگے کے برابر بھی نہیں ہے جو مہین مہین جانور رکھتے ہیں بھنگے جس کو رہتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے انسان لیکن اشرفیت کا تاج اس کے سر پہ ہے یہ کچھ نہ ہوتے بھی سب کا سردار ہے اشرف المخلوقات ہے تو یہ کھرونا مابود جو سب سے حسین ہے سب سے عقل مند ہے سب سے ہوشیار ہے کیا اسی لیے بنایا تھا کہ ساٹھ ستر ہسی برس نبی برس کے بعد توڑ ڈالا جائے پہاڑ تو عربوں برس جیئے سمندر تو خربوں برس جیئے چاندارے تو ملینز ملینز و بلینز و ٹریلینز چلے اور انسان سو برس بھی نہ چلے کہا تم سمجھے نہیں سب کو فنا ہے مگر انسان کو بقا ہے یہ دنیا اس کے انتحان کے چند گھنٹے ہیں جس کے بعد اس کو یا کامیابی ملے گی یا ناکامیابی ملے گی اگر ہم علی کو اس مہیار پر پرکھیں تو علی نے نہ تاج کو دیکھا نہ تخت کو دیکھا نہ حکومت کو دیکھا نہ سلطرت کو دیکھا نہ ذر و جواہل کو دیکھا نہ ملک و مال کو دیکھا نہ دنیا کی لذتوں کو دیکھا نہ لذیذ غضاؤں کو دیکھا نہ علیشان مکانوں کو دیکھا ہر ایک سے دل موڑ لیا اور خدا کے لئے گھر کو خالی جھوڑ دیا ہر ایک سے دل موڑ لیا اور کہا اب اس دل میں خدا رہے گا کوئی رہے گا نہیں بس ایک جملہ کہتا ہے وہ آگے بڑھوں گا ابھی مسائب نہیں پڑھوں گا ایک جملہ کہتا ہے وہ آگے بڑھوں گا کہ جس نے اپنے دل کو تمناوں سے خالی کر دیا ہو اس نے بھی ایک بیٹے کی تمنا کی ساتھ بڑھیں محمد ساتھ بڑھیں محمد ساتھ بڑھیں پران کہتا ہے کہ ایسر کی قسم تمام انسان گھاٹے سوائے ان کے جو ایمان لائے کون لوگ قرآن کہتا ہے فائدے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اب علی جی ایمان میں کیا تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے جس نے رسول کو رسول کہا وہ علی تھے دعوت اشیرہ میں جب سارا خاندان جمع تھا اور رسول نے نصرہ طلب کی تو وہ علی تھے انہوں نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ آج دنیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے لیکن سوچئے کہ سرکار کے لئے یہ لفظ سب سے پہلے جس نے استعمال کیا وہ علی تھے تو جب انہوں نے مجمع عام میں کھڑے ہوگے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا تو آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے اس لئے کہ آپ کلمہ گو ہیں وہاں وہاں کر رہے ہیں اس کے اوپر داہر ہے کہ ابھی مجلس میں وہاں ہو رہی تھی اسی بات کے اوپر کہ علی نے یا رسول اللہ کہا مگر وہاں جو مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ جملہ کھل رہا تھا جن کو ان کو یہ جملہ کھل رہا تھا اس دن سے وراست آج تک چلی آ رہی ہے علی والے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کھلنے والے یا رسول اللہ کو بیدت کہہ رہے ہیں کلوات بھجدیں محمد وانا آمنوں سب سے پہلے وہ فائدے میں ہے جو ایمان تو علی وہ انسان ہے جو فائدے میں ہے قرآنی نقطہ ذر سے اس لیے جائے ایمان لائے کھالی ایک ہی کرنیشن نہیں ہے وہ عامل اس صالحات اور نیک عمل کرے نیک عمل کرے اب علی کی نیک عملیاں ڈھونڈیے دعوت اشیرہ میں وعدہ کرنا کیسا عمل ہے عمل نیک ہے کہ نہیں جب دشمن رسول کو قتل کرنے آئے تو تلوار لے کے نکل جانا عمل نیک ہے کہ نہیں جب رسول نرگ آدھا میں گھرے ہوں تو پروانہ بن کے اس شما کی حفاظت کرنا عمل نیک ہے کہ نہیں جب رسول بلائیں تو ان کے حکم پہ جا کے در خیبر کا توڑ ڈالنا عمل نیک ہے کہ نہیں اسلام کی جب سب روزہ رکھتے ہیں تو اگر خلوص سے رکھا ہے تو عجر ملے گا لیکن یہ نظر کے روزے بھی رکھتے ہیں تو جنت کا سودہ ہو جاتا ہے ہم نے سبر کے بدلے میں جنت و حریر جنت دے دیا تو عزیزہ نے یہ نمی آمنو وعمل السالحات ایمان لائے اور نیک عمل کرے فتواسو بالحق اور اس آدمی کی صفت کیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر علی نے ہمیشہ ایک ایک چیز کے لیے نیکی اور خیر کی وصیت کی اور دنیا سے جاتے جاتے انسانیت کی راہ میں اتنے چراغ جلا دیئے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے ہر ایک وصیت کرتا ہے لیکن اپنے قاتل کے لیے کوئی وصیت علی وہ انسان ہیں کنھ نے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی کہ دیکھو خبردار میرے قاتل کے اوپر صرف ایک ہی وار کرنا اس لیے کہ اس نے مجھ پہ ایک وار کیا علی نے اپنے مخالفین کے لیے وصیت کی کہ اگر میں اس ضرب سے نہ بچوں تو تلوار لے کے ٹوٹ نہ پڑنا آپ بے گناہ پر آج کی دنیا کو سنائیے جن کے دماغ میں ریوینج انتقام کا تصور یہ ہے کہ تم نے ہم کو ستایا ہے تو ہم تمہیں ستائیں گے اسلام میں انتقام ہے ایسا نہیں ہے کہ انتقام نہ ہو مگر جو ظالم ہے اس سے انتقام ہے جو بے گناہ ہے اس سے حید کر دیئے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی نے جانوروں کے لئے وسیعت کی کہ ان کے دانے پانی کا خیال لکھنا ہرے درختوں کے لئے وسیعت کی کہ ان کو نہ کاٹنا انتہا یہ ہے کہ زمین تک کے لئے وسیعت کی کہ زمین سے ریوین لینا تو اس کو واپس بھی کرنا اس کا حصہ تاکہ تمہاری زمین فنٹائل رہے علی نے ایک ایک کے لئے وسیعت پتواس و الحق ایک دوسرے کو وسیعت حق کرتے ہیں پتواس و صبر اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو وسیعت صبر کر حضی دانے گرامی انسانیت سانیت گھاٹے میں ہیں علی وہ ہیں جو فائدے میں ہیں تو اب اگر آپ کو فائدے کی تلاش ہے تو در علی پہ آئی یہ فائدہ یہ ملے گا در علی پہ آئی یہ فائدہ یہ ہی ملے گا یہ کے علاوہ کہیں فائدہ نہ ملے گا یہ تو ہوا عزیز آنے گرامی قرآنی میں یار اب آئی انسانی میں یار وہ عظیم انسان جس نے لڑائی کے وقت بھی لڑائی کے وقت بھی انسانیت کا دامن حادث نہیں چھوڑا علی کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی زخمی کو قتل نہیں کیا کبھی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا کبھی جس نے امان مانگی اس پہ تلوار نہیں اڑھائی یہ علی تھے جنہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی کسی کے اوپر کبھی لڑائی میں پہل نہیں کی ہمیشہ اس سے کہ وار کرو جب وہ دو تین وار کر چکا تب وار کیا اور کبھی دھوکے میں وار نہیں کیا ہمیشہ للگار کے وار کیا کہ اب سملو میں وار کر رہا ہوں اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وار سے دوسرے وار کی نوبت نہ آئی علی کی لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اکھیلہ لڑنے آتا تھا تو اس سے تم حملہ کرو وہ ایک دو تین حملے کرتا تھا علی حملے بچاتے تھے جب دو تین حملے وہ کر لیتا تھا اب میں حملہ کرتا ہوں سملو اور جب اس کو ہوشیار کر لیتے تھے جب حملہ کرتے تھے اور دوسرے حملے کی نوبت نہ آئی آپ جانتے ہیں کیوں نہ آئی اس لیے کہ جب تلوار نہیں پڑتی اور وہ بچا جاتا ہے چوٹ سامنے والا تو یہ لفظ بولا جاتا ہے لڑائی میں کہ تلوار نے خطا کی کوئی امامت سے خطا ہوتی نہیں کہا کہا میں بتاؤں علی کی انسانیت کے جلوے یہاں سے وہاں تک دکھرے علی کی انسانیت کے جلوے یہاں سے وہاں تک دکھرے اس نے بتتمیزی کی لڑائی کے موقع تو سینے سے ہوتا رہا ہے عمر عمر ابن عبدیود خندق کی لڑائی میں اس نے بتتمیزی کی مولا سے تو ہوتا رہا ہے تھوڑے دیر تہلتے رہے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ علی نے یہ کیا غلطی کی تھے گروہ وہ تھا جو علی کی غلطیاں ڈھونگا کرتا چنانچہ لوگ لڑائی دیکھ رہے دور سے کھڑے جب اس کو گھرا دیا اس نے وہ بیٹ گئے تو لوگوں نے اتمینان کی ساس لی گر گیا جب اتر آئے تو بشت پھر بڑی پھر یہ آواز نے لگی کہ جانس بلہ دیکھا آپ نے کھلی نے کیا غلطی کی اچھے خانصے اس کے سینے پسے بیٹ گو کر آئے اب ہم ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے ہم ہوتے تو ہم اب رسول کیا بولا کہلے کہ جب وہ آئے تو انہی پوچھ لی نہ میں چھوڑے چھوڑے دیر میں بیٹھ کو خدم کیا اب بتمیدی رسول اللہ سے کر رہا تھا رسول اللہ نے اس کو کتا کہا بتمیدی رسول اللہ سے کر رہا تھا پہنچے چلے تو سر لیے اس پھر اعتراض ہوا کہیں دیکھ رسول اللہ علی کیسے چل رہ میں سمجھتا ہوں شاید رسول بھی اُلحج گئے اعتراض کیا ہوا اللہ جائے میں تو وہاں تھانی جو گوا بنوں لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے کہا اس اللہ آپ نے علی کی چال دیکھی تو آپ نے کہا خدا کو یہی چال پسند ہے تو چل یہ بات تار ہو گئی جو ان کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند نہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ ان کو پسند نہیں اس لئے تو میں کہتا ہوں سب علی کے اوپر متحد ہو جاؤ اس لئے کہ جو علی کا عمل ہے وہ اللہ کو پسند ہے تو میدان جنگ میں بھی علی نے عالی ذرفی کا مظاہرہ کیا اور ہر منزل پر انسانوں کو سہارہ دینے میں انسانوں کی مدد کرنے میں انسانوں کی نصرت کرنے میں بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو جس کے پاس اخلاق بھی ہو جس کے پاس قوت بھی ہو جس کے پاس امانت بھی ہو جو دوسروں کا مال کھا نہ جائے جو دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے جو دوسروں کو ایزا نہ دے جو دوسروں کو پریشان نہ کرے جس کی ذات سے دوسرے خطرہ محسوس نہ کرے وہ بہترین انسان ہے دنیا میں ہیومن وائلوز جو ہیں وہ کاغذ پہ سب لکھے ہیں لیکن ٹریکٹیکل میں دیکھنے میں ہم کو لوگ نہیں ملتے باتیں لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں جہاں میں تو ہمیشہ سج بولتا ہوں مگر جب بولے جھوٹ بولے جہاں میں تو امام کی بات کہتا ہوں جب کہاں پیمانی کی بات چھوٹ یا میں تو کسی کا پیسہ کھاتا نہیں میں تو کسی کا شرمیدہ نہیں ہوں تو اکڑوں کا مال کھا گئے پتہ بھی نہ جالا آپ دنیا میں بھون کے انسانوں کو دیکھئے کیسے کیسے انسان ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے زندگی کا دیکھنے میں نکسک سے بلکل ٹھیک ہاں یامار شہر کی زبان ہے بلکل ٹھیک موپہ خشکری ڈاڑی بھی ہے مات بگٹا بھی ہے خدا رسول کی بات بھی کر رہے ہیں مسجد میں بھی دکھائی دے رہے ہیں مال کھا جانے میں ہاتم زبردست تو عزیدان کے رامی یہ واقعات دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے میں کچھ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں جاہل آدمی ہوں مگر میں نے دنیا بہت دیکھی ہے آنکھیں کھول کے دیکھی ہے مجھے زندگی کا تجربہ بہت ہے اسی بنیاء تو مڈلی پڑھ لیتا ہوں کہارے سے اس کے یہ منظر دیکھ کے عبرت ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی کسوٹی ایسی نہیں ہے جس پہ ہم آدمی کو کس سکے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے اس کی کسوٹی علی ہے اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں وہ صورتیں دیکھی ہیں جو ہر طرح ٹھیک ہے مگر دل میں عداوت علی کا بخار لیے ہے یہ یہ لوگ قرآن جو اب تو کم رہ گئے ہم جو آئیں شروع میں تو بہت تھے تھے نمہ صاحب دھیل بھی پکتے تھے خطیب آزم تو کذربا بنا تھا انہی پہننے کے لیے کہ سب بڑھے بتاتے تھے بمبئی تاریخ جو ہم نے سنی تاریخ تو بہت سنی مگر کسی کے وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیے کہ اس زمانے میں چیز تھی نہیں بس جن لوگوں نے سنا کوئی جتہ یاد رکھ سکتے دماغ ہمیں یاد رکھا کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں زمانے میں لہذا وہ بس واہ ہوا کرتے تھے لیکن کیا پڑھے وہ نہیں بتا پاتے تھے یہ ابھی اسی صدی کے اندر سو ورس سے کم کی بات ہے یہ لوگ سبتر اسی ورس پہلے یہ آتے تھے سے کم کی بات ہے مگر چودہ سو ورس پہلے ممبر کوفہ وہ بول رہا تھا ریکارڈ آج تک موجود ہے عزیز آن اگرامی نہجل بلانہ کے ریکارڈ آج تک موجود ہے جب ممبر پہ بیٹھے تو خداوت کا موجود آ اور جب مسند پہ بیٹھے تو عدالت کا موجود آئیسی عدالت کہ کبھی کسی نے فیصلے پہ اعتراض کیے ہی نہیں اور آئیسا جج جو سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہو کہ اگر مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے حکم دوں گا اہل انجیل کو انجیل سے حکم دوں گا اہل قرآن کو قرآن سے حکم دوں گا یہ ہے علی جن کے فیصلوں کے اوپر کوئی نظر سانی کرنے والا نہیں رسول کہ گئے اگزا کم علی تمہ سیادہ سب سیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا علی جب محراب عبادت میں گئے تو اس طرح عبادت کی دیکھنے والے سمجھے کہ روح مبارک جسم سے پرواز کر گئے رات کے ادھیرے میں مزد الحرام کے گوشے میں سرخاک پر رکھے ایک بندہ پوٹ پوٹ کے رو رہا امام حسن پہنچ گئے فرماتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز تھی کہ میں مناجات چھوڑ کے چلا گیا ماں دیکھا تو میرے بابا سجدے میں یہ علی کی عبادت ہے کہ جب تر اٹھایا تو رشع مبارک آسمو سے تجھ یتیم نوازی پر آئے تو یتیم بھیرے ہوئے ہیں اور علی ایک ایک کو کلیجے سے لگا کے پیار کر کیا ہو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کر نہ پڑنا اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے یہ علی تھے غریبوں کے گھر میں روٹیا بانٹ رہے ہیں کھانا پہنچا رہے ہیں عزیز دانی گرامی طولت مند کا کسی کو کھلا دینا اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے مگر بہت زیادہ خابیر تعریف نہیں ہے ہمارے ٹیبل پر دس آدمیوں کا کھانا رکھا ہے دو اگر آ بھی گئے آئیے آئیے تشریف آئیے بسم اللہ یہ کوئی بری بات نہیں یہ بھی اچھی بات ہے مگر یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا ہم نے دس آدمیوں کھانا ہمارے پاتھ تھا ہم نے دو کھلا دیا بات جب ہے جب ہمارے اور ہمارے بچوں کی کھانے کے لیے نہ ہو اور ہم انتظام بیر کے مہمان کو کھلائیں علی نے فاقر کو فاقر کیے اور مسکین و یتیم و حسیر کو کھلایا کھانا کھلایا پانی پلایا ایک ایک کی مدد کی اور عزیزان ایرامی یہی علی شجاعت کے میدان میں طاقت کے میدان میں فوت کے میدان میں فضائل کے میدان میں مناقض کے میدان میں مرتبے کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں ہے دنیا میں کوئی جو کسی فیلڈ میں علی کا جواب لائے ہے دنیا میں کوئی جو کسی فیلڈ میں علی کا جواب لائے ہے کوئی جو علم میں علی کا مقابلہ کرنے میں علی کا مقابلہ کرے ہے کوئی جو قربتِ رسول میں علی کا مقابلہ کرے ہے کوئی جو قربتِ بازو میں علی کا مقابلہ کرے ہے کوئی جو فنِ خداوت میں علی کا مقابلہ کرے تو جب علی عالمِ اسلام کی بےمثال شخصیت ہیں تو ان سے ناراضگی کا ہے کی اب سوچیں مسلمان کہ آپ بنی امیہ کی اس سازش کا شکار ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے حلی کو بدنام کیا اور اسلام میں پھوٹ ڈالی ہے اور اسلام میں تفرقہ ڈالا ہے اور اسلام کوئے لوگوں کو رفض علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد سے الگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے چراغوں کو بجایا ہے چراغِ مصطفی کو خاموش کرنا چاہتا اور شایر ابو لہابی کو اجاگر کیا آج خدا کی قسم علی کے بیٹے نے جان دے کے اپنی باپ کا انتقام لے لیا آج ساری دنیا میں جو علی علی ہو رہا ہے یہ حسین کی مجلسیں ہیں جہاں اسلام بھی بیان ہو رہا ہے ایمان بھی بیان ہو رہا ہے عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے نظریہ بھی بیان ہو رہا ہے اور چلتے چلتے میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ محرم جو ہے وہ انسانیت کا لہراتہ وہ پرچم ہے عالم اسلام کے اوپر محرم سے انسانیت کی تعلیم لیجے یہاں ہر ایک کا انتیاز ختم ہو گیا تھا یہاں سب ایک تھے یہاں دشمنوں کو پانی پلائے جا رہا تھا یہاں بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے تھے اور آج بھی محرم کا فیض عام ہے محرم ایک ایسا ایک ایسا معاملہ ہے اس کا کہ محرم میں جہاں جہاں محرم منائے جا رہا ہے جیسے بمبئی کا یہ علاقہ جہاں آپ تشریف لاتے ہیں محرم کے اور بہت سے فیض ہیں روحانی فیض مجلسے ہوتی ہیں ذکر ہوتا ہے ٹیکلوں نئے معلومات ملتے ہیں لوگوں کو ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو یہودی فکر کا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوا گھنٹہ پر اثر صاحب پڑے ہمیں کیا فائدہ ہوا دس مدلے سے ہوں ہی دس گھنٹے ہمیں ویسٹ ہوئے ہمیں کیا فائدہ ہوا آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی پڑی ہے بس اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ اثر صاحب نے دس گھنٹے آپ کو روک کے رکھا نہ آپ جھوٹ بولے نہ آپ نے غیبت کی نہ آپ نے کسی نام حرم کو دیکھا نہ کوئی گناہ کیا یہ دس گھنٹے بلکل بلائیں کہ آپ کے نام حمل میں ہیں جس کے اندر کوئی برا ہی نہیں لکھی ہوئی ہے تو یہ فائدہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ عزیدان اگرامی روحانی فائدے کے علاوہ روحانی فائدے کے علاوہ دسمانی بھی ہے محرم میں اس علاقے میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا اس علاقے میں کوئی پیاسا نہیں رہ سکتا جگہ جگہ سبھیلیں لگی ہیں پیاس لگی ہے پانی پیلی اور پھر دیکھئے کیا بات ہے خدا کی قضا بڑے کی جو چھشورے ہوتے ہیں وہ احسان رکھے دیتے ہیں آؤ بھوکے ہو آؤ کھانا لے جاؤں ان سے جو عزتدار ہوتے ہیں وہ اس طرح باٹھتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ کی خبر نہ ہو اور عزتدار کے دامن عزت پر شکر نہ آئے محرم میں غریبی کے نام پر نہیں بٹھتا ہے نظر کے نام پر بٹھتا ہے یہ کھٹڑا ہے یہ بریانی ہے یہ روٹی ہے یہ اس لیے نہیں ہے لوگا یہاں کھانے کو نصیب نہیں کھالو نہ یا نظر کا نام ہے یا تبرک کا نام ہے کروپتی ہیں آپ مگر چون کے لے رہے ہیں شریف کی سرکار سے مل رہا ہے نا بائزت کی سرکار سے مل رہا ہے لہذا اس شعر سے دیا جا رہا ہے یہ محرم ہے اس کے اندر تمام یہاں سے وہاں تک اللہ کے پیغام پھر ایک دفعہ برابر ہر سال محرم میں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہوں کہ دیکھئے ہر چیز اپنے مقام پر اور ہر چیز کی ضرورت ہے تبلیغ کی میں تبلیغات کا مخالف نہیں ہے جتی تبلیغ ہو اور سماعت کی معاشرے کی نوجوانوں کی جتی اصلاح ہو وہ سب ہو وہ سب ہو وہ امام کے دربار کا فیض ہے جو ہر ایک کو مل رہا ہے محرم آپ سمجھتے ہیں کیا ہے میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں کہ ایسے کسی خاندان میں بہت سے ممبر ہوں پندرہ سولہ عورتے مرد بچے نوجوان لڑکے لڑکیاں ملہ فیملی میں سترہ اٹھارہ ممبر ہیں اور کوئی کچھ نہ کرتا ہو تب اپنے بیکار بیٹھے میں وہ ایک آدمی کام کرتا ہے اس میں وہ کماتا ہے اور وہی سترہ اٹھارہ وہ کھلاتا ہے جو کما کھلاتا ہے وہ فیملی کے سترہ اٹھارہ ممبر جو ہیں وہ سب اسی کی کمائی کھاتے ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں اللہ اس کو اٹھارہ دیتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے سترہ اٹھارہ ممبروں کو پیٹھ بھر کے دونوں پر کھانا کھلاتا ہے ان کے ضروریات پورے کرتا ہے جس طریقے سے کسی ایک فیملی میں جو بڑی فیملی ہو ایک ارننگ ممبر ہو اور سب کھانے والے ہوں ایسی کا اسلام ہے یہ فیملی ہے پوری اس کے اندہ آقائد بھی ہیں آمال بھی ہیں واجبات بھی ہیں مستحبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں حدیثیں بھی ہیں تاریخ بھی ہے تخصیر بھی ہے سب کھانے والے ہیں کمانے والا خالی محرم کوئی بیٹھ کے نماز کی تبلیغ کر رہا ہے کوئی روزے کی تبلیغ کر رہا ہے کوئی حج کے مسائل بیان کر رہا ہے کوئی واجبات پہ زور دے رہا ہے کوئی مستحبات پہ زور دے رہا ہے کوئی والدین کا حق بیان کر رہا ہے کوئی ایمان کی بات کر رہا ہے کوئی توحید کا فلسوہ سمجھا رہا ہے کوئی نبوت کی عدمت سمجھا رہا ہے کوئی قیامت کا بیان کر رہا ہے کوئی پیغمبروں کے قشن سنا رہا ہے کوئی اولیاء اللہ کے قشن سنا رہا ہے سب کھا رہے ہیں محرم کمان رہا ہے خلوات فجد محمد لہذا میری دسوستہ گزارش ہے جو چاہے پڑھئے جو چاہے کہیے مگر کسی چیز کو محرم و عزداری سے کمپیئر نہ کیا اس لیے کہ یہ میٹر ہائیلی سنسٹیو خدا جانے کس کے دل پہ چھوٹ لگ جائے خدا جانے کون کس خلوص سے رو رہا ہے خدا جانے کون کیا سوچ رہا ہے حضیظوں آج آٹھ میں ہی رات آگئی ہے آج ہم آپ مادم کرتے ہیں لشکل حسینی کی علمدار ہماری جانے نظار علی موجزہ انسانیت تھے تو علی کا حصہ شجاعت بھی تھی علی کا حصہ وفا بھی تھی علی کا حصہ سبر بھی تھا علی نے ایک بیٹا اللہ سے مانگا اور اللہ نے علی کو چاند سب بیٹا دیا ایسا چاند جس کو گہن نہیں لگتا ایسا چاند جو سورج کے سامنے چمکتا ہے کربلا جا کے دیکھ لیجئے جہاں امامت کا سورج چمک رہا ہے مہی وفا کا چاند چمک رہا ہے آج سقائے سقینہ کا مادم ہوتا ہے حسین نے اتر انسانیت خیچا اور پوری دنیا سے بہتر نکالے جن کا مثل نظیر صدیوں میں نہیں ہو سکتا ان بہتر میں ابباز کا قد فضیلت سب سے بہتا وہ تھا اس لیے کہ اگر قد فضیلت بہتا وہ نہ ہوتا تو امام عادل کے ہاتھ سے علم نہ ملتا علمدار لشکر حسینی ایک ایک کو لڑاتے رہے اپنے چھوٹے سے لشکر کو دن بھر لڑایا اور دن بھر مقابلہ کیا جب کوئی باقی نہ بچا تو کہا بھئیہ مجھے بھی اجازت و آقا کہا بھئیہ تم تو میرے لشکر کیا علمدار ہو کہا وہ لشکر کہا گیا مجھ اس کا علمدار تھا اجازت نہیں ملی ابباز میں اور سارے شہیدوں میں فرق یہ ہے کہ سب کو اجازت مل گئی ابباز کو اجازت نہیں ملی سب لڑ لیے ابباز لڑے نہیں کوئی پانی تک نہیں پہنچا ابباز دریاء تک جا کے بھی پیاسے پھلٹ آئے حضیدانِ قرآن میں اجازت نہیں مل رہی تھی ابباز کی مشکل کشائی مشکل کشا کی پوتی نے کی سکینہ بیوی بچوں کو لے کے آگئے ہیں خوزائن نے سر جھکایا کہا اچھا بھئیہ جاتے ہو تو پانی کی ضمیل کرنا سکینہ نے مشکیدہ دیا ابباز مشکیدہ لے کے چلے روبِ ابباز کہتا کہ لشکر کائی کی طرح پھٹ رہا تھا ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ چلاتے ہوئے دریاء کے اندر اُتر گئے سکینہ کی شروعی مشک بھری چلوں میں پانی اٹھایا پینے کے لیے نہیں قفضہ دکھانے کے لیے پھر دریاء میں پھیک دیا مشکہ سکینہ دوش پر رکھی اب دعا مانگئے یا اللہ یہ پانی پہنچ جائے اے خدا یہ پانی پہنچ جائے اے خدا یہ پانی پہنچ جائے لشکر گھیرے ڈال رہا ہے اب باز گھیرے توڑ رہے ہیں ایک دبعہ دہنے ہاتھ پہ تلوار چلی بھائے ہاتھ سے مقابلہ بھائے ہاتھ بھی کٹا مشکیزے کا دسمہ داکھوں پہ پکھلا سینے کو مشکیزے بٹے کا آگے بھولے ہیں ایک تیر مشکے زکینہ میں لگا اب باز کا دل ٹوٹ گیا عواز بھائی عقا میں نے اپنی جیانہ پا فدا کی خوزائن جلے باب بازا آئے پاس اللہ نے ان کا لنہ دہری میری کمار ٹوٹ گئی رہے جا رہا ہے